نمسکار وائر کے اس خاص باتچیت میں آپ سب کا سواگت ہے ہم آج ایک خاص قانون پر بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ قانون ہے جو ابھی کسان آندولن کے نیتاؤں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے 26 جنوری کی گھٹناوں کا بہانہ بناتے ہوئے اس قانون کا نام ہے کچھ لوگ اس کو یو آپا کہتے ہیں یہ قانون پچھلے دنوں کچھ آندولنوں کے نیتاؤں پر لگایا گیا ہے پچھلے ورشوں میں آدیواسیوں دلتوں اور دوسرے سماج کے جو ایسے طبقے ہیں جو دبے پچھلے طبقے ہیں ان کے حد کے لئے کام کرنے والوں پر لگایا گیا ہے سادھارن لوگوں پر بھی لگایا گیا ہے لیکن ابھی 26 جنوری کوٹ ٹریکٹر مارچ کے دوران کسان آندولنوں سے جڑے ہوئے لوگوں کا ایک حصہ ڈلی چلا آیا تھا اور آئی ٹیو اور لال قلعے میں کچھ وارداتیں ہوئیں جنہیں ہنسہ کہا جا رہا ہے ابھی ہم ان کے چرد پر بات نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ہنسہ تھی نہیں تھی ٹھیکٹر نہیں تھا ابھی وہاں ہمارا بیچارنی ہشہ نہیں ہے لیکن اس میں کچھ لوگ شامل تھے ان دو جگہوں کی وارداتوں میں کسان آندولن کے نیتاؤں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن ان کٹناوں کے بہانے ڈلی پولیس نے کسان آندولن کے نیتاؤں پر سارے نیتاؤں پر ایف آئی آر درس کی اور اس میں انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کو بھی شامل کیا اس کے سیکشنز بھی ان پر لاغو کیا اور اب وہ اس کے انترگت بھی ایک ابھیوکت کے روپ میں ہیں اس کے کیا معنی ہیں انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے کسان آندولن کے نیتاؤں پر لگائے جانے کے اور کیوں یہ کسان آندولن کے لیے چنتہ کا وشہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ سب کے لیے یہ سمجھنے کے لیے ہم نے انرود کیا شری مہر دیشائی سے جو بومبی ہائی پورٹ میں اور سروچ نیائلے میں وقالت کرتے ہیں مشہور معنوادی پار کاری کرتا ہیں اور بھی سریج سے جو پیپولز یونین آف سیویل لیبرٹیز کے مہاسچیو ہیں راشتی مہاسچیو ہیں اور جو خود ایک وکیل ہیں اور وقالت کے شکشن کا کام بھی کرتے ہیں اور مانوادی کا شکشن کا کاری بھی کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے سوریش اور مہد اللہ فول ایکٹیویٹیز پریونشن ایپ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سرل ہم سے سادہ رنڈن سے کیونکہ کانونی بھارشہ بہت پیچیدہ ہوتی ہے مہر میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ آپ اللہ فول ایکٹیویٹیز پریونشن ایپ سے جڑے ہوئے کچھ ماملے دیکھ بھی رہے ہیں خاص کر بھیما پورگاؤں سے جڑے ہوئے کچھ ماملے آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کسان آندولن کے نیتاؤں پر یہ قانون لگایا گیا ہے اس کو آپ کتنا اوچیت مانتے ہیں اور کیوں یہ غلط میں اس کو تینکیو اور تینکیو شیکر جی یہاں بلانے کے لیے میں اس کو بلکل اوچیت مانتا ہوں کیونکہ یہ جو UAPA قانون جو بنایا گیا ہے خاص کر کے آج آج جو کانون ہے کیونکہ اس کا origin تو الگ تھا لیکن آج جو کانون ہے UAPA actually وہ صرف terrorism کے related offenses کے لیے ہونا چاہیے تھا ان کے حساب سے یعنی جنہوں نے کانون بنایا ان کے حساب سے اور ہر ایک جگہ جہاں کی چکہ جام ہوتا ہے یا جہاں تھوڑی بہت rioting ہوتی ہے یا جہاں تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن آج کل ہم نے جو دیکھا دیکھا ہے کہ یا تو بیما کورے گاؤں کا معاملہ ہو یا CAA کے پردرشن کا معاملہ ہو یا فارمرز پردرشن کا معاملہ ہو ہر ایک جگہ پر کچھ بہانے سے UAPA ٹھوکا جا رہا ہے اور پھر اس کا دروپیوگ کر کے اس کا پورا دروپیوگ کر کے لوگوں کو بہت ہی سالوں تک جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے جیسے کہ بیما کورے گاؤں میں ہو جو چکا ہے دو دو سال سے اور CAA NRC کے معاملے میں بھی ایک سال سے لوگ اندر ہے تو میرے نہیں کریں گے اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو جیل میں بہت سالوں تک رہنا پڑے گا بینا کنوکشن تو میرے گلت بات سوریش ہم آپ سے جاننا چاہیں گے مہر نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے لیکن کیوں غلط ہے یہ قانون ہے اور اگر یہ قانون آپ رادی گتویدیوں کو روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سرکار کے پاس ہے تو سرکار اس کا استعمال کیوں نہ کرے اس قانون میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے بہت ہی خطرناک بنا دیتی ہے جس کے چلتے مہر جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال آندولنوں کے کرم میں تو بلکل ہی نہیں ہونا چاہیے باقی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن آندولنوں میں بلکل نہیں ہونا چاہیے تو UAPA ہے کیا اگر آپ سر اڈھن سے ہمیں سمجھائیں سوریش UAPA بولتے ہیں Unlawful Activities Prevention Act جو یہ بولتے ہیں ویدی ویروت کرنے والے ہیں آپ دیکھیں گے تو پچھلے چالیس سال سے آتن کے بعد روکنے کے لیے ہمارے دیش میں بہت سارے کانون لائیں جس کانون کا مدہ یہ تھا کہ جو لوگوں کو حق ملتا ہے مطلب ان کو رس کرنے کے بعد کتنا دن رمائن میں رکھ سکتے ہیں کو ثابت کرنے کے لیے جو criminal trial procedures ہے جو ordinary law میں ہیں یہ سب کو نکال دیئے ہیں یہ آتھین کے بعد کے نام کا جو کانون لائے گئے تو یہ جو UAPA بوتے ہیں یہ کیا ہو گیا کہ آتھین کو روکتے نہیں ہیں مگر جو حق کے بارے جو لوگ لڑائی کرتے ہیں جو ان کا demands لیتے ہیں جیسے فارم سے سی اے کے ہوگا سٹوڈنس کا ہوگا جو دیش مطلب اپنے حق کے لڑائی دارے سے گریب لوگوں کا ایک voice دینے کے لیے جو لڑائی کرتے ہیں ان کے اوپر اس کو اوپیو کرتے ہیں تو آج کا کیا ہو رزم سے جو سٹیٹ کو جو پویسٹن کرتے ہیں ان کے اوپر لگنے والا کانون بن گیا دیش ویروت کر کے سب لوگ کے اوپر اس کانون کو اپلت کرتے ہیں یہ ہی اس کا بہت خدرناک دیکھیں گے تو جو تڑا کر کے ایک پہلا تیررزم اکٹیوٹی ڈیسرپشن اکٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو میں سبھی ایم پیس کو لکھا کی اس کائدہ کو کنٹینیو مد کریں اس کانون ہمارا کانون کا پستک میں نہیں ہونا چاہیے ایسی کر کے نیشنل ہیومن ریٹس کمیشن نے سبھی ایم پیس راج سبا اور لوگ سبا کے ایم پیس کو لکھ کے اس کانون کو ہٹانے کے لیے انہوں نے ریکمنیشن کی تھی مطلب آپ سمجھائیں سیونٹی ٹو ایٹی تھاؤزن جو لوگ اندر تھے اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ یونین کے لوگ تھے ٹریڈ یون کے لوگوں کے فارمز کے میں آپ کو تھوڑا روک رہا ہوں لیکن اس کو درشک سمجھ لیں یہ کانون جو تھا ٹاڈا یہ بھی آتنکواد کو روکنے کے نام پر بنایا گیا لیکن اگر آتنکواد کو روکنے کے نام پر آپ نبی ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں تو یہ کانون نہیں ہے مزاک ہے کانون کا یہی سوریش بتانا چاہ رہے ہیں ان میں زیادہ تک کسان تھے اور ٹریڈ یونین کے لوگ تھے اور باقی لوگ تھے جی فریش تو ایسے تھام کی جو اسی آسار لوگ تھے اس میں سے صرف کانونکشن ریٹ ایک پرسنٹ تھا ایک ایک ہی پرسنٹ تھا اور سکسٹی سیونٹی تھاؤزن لوگ بینا جامن سے تین چار پانچ سال آٹھ سال تک اندر رہے تو ہم بہت سارے ہیومن رائٹس گروپس ساتھ آکے اس کو ویرود کیے اور پارلیمنٹ میں ان کو ہٹاؤ کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی جیسے ٹاڑا تھا ویسے ہی پوٹا کر کے ایک دوسرا کانون جو بیجے پی تھا تبھی 1999 سے 2004 تک انہوں نے لے کے آیا لائے یہ پوٹا کو تب کھا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن دوسرا ٹائم ویرود کیا مطلب آپ سمجھائیے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن تبھی بیجے پی گورنمنٹ کو بولا ایسی طرف کی کانون نہیں چاہیے کیونکہ ایسی طرف کی کانون لائیں گے تو لوگوں کی اوپر ہی اس کو اپیوک کریں گے لوگ مطلب کیا جو گورنمنٹ کا پالیسز کو ویرود کرتے ہیں ان پر پرشنل لیتے ہیں اور جس پالیسی آچھا نہیں ہے ان کو ویرود کرتے ہیں ویسی طرف کے لوگوں کے اوپر یہ دباؤ کرتا ہے ایسے ہی ہوا پوٹا میں پوٹا میں بھی بہت سارے tens of thousands of لوگ اندر رہے جس میں سے سبھی یونین کے لوگ تھے گراس روٹ مومنٹس کے لوگ تھے جو پولٹیکل مومنٹس کے لوگ تھے آتھین کے بعد کے نام پر بہت سارے کم تھے وہاں بھی کنوکشن ریٹ بہت کم تھا اسی لئے 2004 میں ان کو ہٹا دیا اس کے بعد تاڑا اور پوٹا میں جو بہت خدرناک پرویشنز ہیں اس کو لے کے تب ہی کانگرنس گورنمنٹ 2004 میں UAPA میں اندر گسا تب تک وہ سپیشل لاؤ تھا مگر ابھی آرڈنری ایک لاؤف انڈیا کے اندر ہی انہوں نے گساو کیے تو میں کنٹینیو کروں ہاں آپ کنٹینیو کریں لیکن میں مہر سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس قانون کی جو سب سے ایک خطرناک بات ہے وہ کیا ہوگی میرے کہہ سے جو سب سے خطرناک بات یہ قانون کی ہے دو تین باتیں خطرناک ہیں لیکن جو سب سے خطرناک آج آج روز میں مانتا ہوں وہ ہے جو جامین کا ایک تو اینٹیسپیٹری بیل آپ کو مل نہیں سکتی جو نارمل قانون کے اندر آپ کو عرس کرنے کے پہلے آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں بول سکتے ہیں کہ عرس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مدھے ضرورت نہیں ہے عرس کرنے کے وہ جو ہے انٹیسپیٹری بیل اس میں نہیں مل سکتے جیسے کہ آنند تیل تم نے ہے گاؤتم نو لکھا ہے انہوں نے انٹیسپیٹری بیل کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن ان کو نہیں دی گئے سپریگ کورٹ نے بولا کہ آپ کو انٹیسپیٹری بیل نہیں مل سکتے دوسری بات جو زامین کا جو سوال ہے زامین بھی بہت ہی کم لوگوں کو یعنی بلکل نہیں ملے گی وہ ملنی بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس میں جج کو پہلے بولنا پڑتا ہے جمانت دینے سمیں کہ اس کے خلاف کوئی پرائیما فیسی کیس نہیں ہے یہ بیٹی کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے ایسا بولنا پڑتا ہے اور وہ جب بولتا ہے تب صرف اس کو گورنمنٹ کے جو پروسیکوشن کے جو ڈاکیومنٹ سے اس کے آدھار سے ہی بولنا پڑتا ہے کہ کوئی کیس نہیں ہے پروسیکوشن کچھ بھی ڈاکیومنٹ لے کے آتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ ان سے ملا سپریم کورٹ کا ایک نتیجہ ہے جو بولتا ہے کہ یہ سب ڈاکیومنٹ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ بیل کے ٹائم دیکھنے کی ضرورت زمانت کے ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو زمانت ملنی جو آڈینری قانون میں آڈینری گناہ جو IPC کے اندر دیکھے وغیرے جہاں زمانت ملنی اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے ایون مرڈر وغیرے قانون میں بھی آپ کو زمانت مل جاتی ہے ان قانون کے اندر آپ کو اگر ڈال دیا تو زمانت ملنا ایک بہت ہی ناممکن سی بات ہو جاتی ہے تو یہ میرے خیال سے اس کا سب سے بہت بہت بات ہے یہ قانون کی جی 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 مہر کہہ رہے ہیں اور سوریش نے جیسا سمجھایا تاڈا اور پوٹا یہ سارے ایک طرح سے پوروج ہیں اس قانون کے Unlockable Activities Prevention Act کے حالانکہ یہ قانون پہلے سے تھا لیکن جو پوٹا کے پرویزنز تھے یا پراؤدان تھے سوریش آپ نے یہ بتلایا کہ ان کو اس UAPA میں شامل کر دیا گیا اور سوریش ایک بات میں آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں کہ اس سرکار نے جو ایک پریورتن کیا اس قانون میں اس کی وجہ سے یہ اور اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس میں ویقتیوں کو بھی آتنکوادی گھوشت کیا جا سکتا ہے دہشتگر گھوشت کیا جا سکتا ہے تو سنگٹن اور ویقتی تو آپ جسے نشکریہ کرنا چاہیں گے اسے بنا دیں گے تو یہ جو پکش ہے UAPA کا یہ جو آسپیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتلائیں اور موڈی سرکار یہ بہت خدرناک ہے اب تک کیا تھا کہ ایک آتنکواد کر کے جس کے اوپر آر اپ لگا تھے وہ ایک آتنکواد گروپ میں میمبر جیسے ہی ان کو آر اپ لگا سکتے تھے ابھی تک تو جو باننگ کرتے تھے وہ آتنکواد گروپ کو بان کرتے تھے مگر 2019 میں کیا کیا ایک گروپ مطلب یہ ٹیرریسٹ گروپ کے وجہ سے میمبر ہونے کا ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ویقتیگت کو کوئی بھی کسی بھی آدمی کو سرکار بول سکتا ہے یہ آتنکواد ہے اور اس کو بہن کھرے مطلب وہ کسی گروپ گروپ کا میمبر ہونا ضرورت نہیں ہے صرف وہ اکیلے ہوگا مگر ان کا جو کام بھی ہوگا اس کام کے درشنی سے سرکار بولے گا یہ آتنکواد کام کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر آتنکواد کانون میں لگا کے ان کو بان کرتے ہیں اس میں ہم کو سمجھنا ایک بہت ضرورت ہے اپنا کرمینل جسٹس سسٹم کا جو بہت مکیت تطور جو ہے یہ ہے کہ انگریزی میں بولیں گے تو انسینٹ پروڈ گلتی جو بہتے ہیں میں بے گناہ ہوں جب تک میرے اوپر جو آروپ لگاتے ہیں وہ ستاپیتنا ہوتے اس کے ساتھ دوسرا سمجھانا پڑے گا کہ کانون بہتا ہے کیا گناہ ہے مگر سرکار بولتا ہے کون گناہ کیا مطلب انگریزی میں بولتے ہیں the law defines the offense but the state defines the offender یہ بہت ضرورت ہے ہم سادھار لوگ کو سمجھنے کے بیئے اس کا عرث کیا ہے کانون میں کچھ بھی بولتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں یہ کرائیم ہے مگر ایک آدمی کرائیم کیا ہے کہ وہ بولنے کا جو پاور ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے جیسے بہت سارے لوگ سیئے کہ ڈیلی میں جو دنگل ہوا اس کے بعد دنگل ہوا جو بہتے تھے گولی ماروں گداروں کو ان کے اوپر کچھ لگایا نہیں کیونکہ ان کے اوپر کیس لگانا جو پاور ہے آدھکار ہے وہ پولیس کے اوپر ہے اور جو پولیس کرتا ہے وہ پولیٹکس ہے کیونکہ پولیٹیکل ماسٹرز جو بہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضرورت ہے کچھ بھی کانون میں بولو مگر سرکار جو نششے کرتا ہے اس کے اوپر لگاؤں کے نہیں لگاؤں وہ پولیٹیکل وشائے ہے یہ پہلا دوسرا جو ہے کہ یہ UAP کے اندر جیسے ابھی ایک آدمی کے اوپر لگاتے وہ کسی organization کے ساتھ نہیں رہے گا اکیلے ہوگا تو بھی ان کے اوپر یہ کانون کے انسار اس کے اوپر آروپ لگا سکتے ہیں UAP اس کا ارث کیا ہے تین بہت مہتوکی بات ہے ایک ہے جب سادھارن کانون میں innocent till prude guilty بہتے ہیں جب تک آپ کے اوپر جو آروپ ہے court میں trial لگانے کے بعد وہ شابط ہونے کے بعد ہی بہت سکتے ہیں کہ یہ guilty ہوا ہے مگر اس کانون میں اس کا opposite ہے مطلب اس میں کیا لگاتے آپ کے اوپر آروپ لگا دیئے تو آپ کے اوپر جو دبا آجائے گا کہ ہم نے نہیں کیا میں ایک منٹ میں اس کا ارث میں آتا ہوں دوسرا جو ہے کہ remand کرتے ہیں جو سادھارن criminal loss میں جو remand ہوتا ہے پہلا دن میں آرست ہونے کے بعد 24 گھنٹے کے اندھر judicial magistrate کے ساتھ کے پاس لانا ضرور تھے یہ کیوں ہے کیونکہ پولیس کے ہاتھ میں جب تک آپ رہیں گے تب تک آپ کے اوپر torture لگانا بہت possibility لگتا ہے تو ordinary criminal law میں بہت ہے پولیس custody maximum 15 دن دے سکتے ہیں مگر ایسی طریقی کانون میں کیا کیا یہ police custody کو expand کیے ہیں 30 days جب رس ہونے کے بعد ایک دن کے بعد 30 دن تک آپ پولیس custody میں رہ سکتے ہیں 30 دن پولیس کے ساتھ رہیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہی اس کے اندر آپ بولو جو crow ہے black crow ہے لگانے کے بعد وہ بولے گا کہ یہ red crow ہے اتنا مار لگانے کے بعد کوئی بھی بولے گا ہاں وہ red crow ہے ایسی طریقی ہو جاتا ہے اور تیسرا ہے کہ چھار sheet سادھار law میں چھار sheet چالان لگانے کے لیے 90 دن دیتے ہیں serious case مطلب murder جیسے بہت مہت بہت تیسرا جو ہے جیسے مہیر نے بولا تیسرا جو بہت ہے یہ bail bail کی اوپر کیا ہے ان کو کانون کو بدلائی کیے 2008 2009 میں جب بومبے میں terrorism crime ہوا اس کے بعد اس کا change کر دی اس کے پہلے تک کانون تھا کہ جب آپ court کو جاتے ہیں سادھار crime تو ان کا تین مطلب تین grounds آپ بول سکتے تھے مطلب آپ کو کس کے آدھار سے آپ جمانت پوچھ سکتے ہیں سادھار کانون میں بولتے ہی تین تین conditions ہوگا تو اس کے اوپر آپ جمانت مانگ سکتے ایک ہے کہ میں نہیں بھاغوں گا مطلب آپ جامین دیں گے تو آپ بھاگ جائیں جیسے آپ ثابت کر سکتے کہ میں بھاغ نہیں ہوں میں کوٹ میں آؤں گا ایک ہے دوسرا ہے کہ اوپر ساکشی کو میں مطلب کروں گا ٹھیک ہے تو تیسرا ہے کہ جو ویٹنس ساکشی دینی والے لوگ ہیں ان کے اوپر دباؤ کرنے کا یہ جب ordinary کانون میں یہ جو تین نہیں کروں گا اور ویٹنس اس کو میں دنکی نہیں دوں گا یہ تینوں نہیں ہوگا تو جامین دینا ضرور کر کے ordinary law میں ہے مگر UAPA میں اس کو اُلٹا کر دی ہوگا ویٹنس کو کچھ نہیں کرنے ہوگا اویڈنس کو کچھ کرنے ہوگا ابھی ایک نایا کنڈیشن لائے کہ آپ کے اوپر جو آروپ لگائے ہیں انگریز میں بات کروں گا مجھے easy لگتا ہے آپ کے اوپر جو اکیوزیشن جو ہے صرف اکیوزیشن کے اوپر جو پولیس لگاتے جو ڈاکیمنس کرتے ہیں یہ دو خورٹ کے سامنے ہوگا تو کسی کو بھی جامین نہیں دینا ضرور تھے کر کے یہ کانون میں چینج لائے ہیں اس کا اثر کیا ہے uapa کے اندر کسی آدمی کسی وقتی کو ارس کر کے اندر ڈالیں ان کا ٹرائل جب تک ختم ہوگا پانچ چھے سات آٹ نو سال کے بعد تب تک اس کو جمانت نہیں مل سکتا ہے اس تینوں یہ بہت بہت خدرناک provisions ہے اس کے لئے ہم بہت ویرود کرتے ہیں ایسی طرف کی کانون کو کیونکہ آتھ ان کے وقت کے آدمی ہے اور اسی کے کارن سے آج دیش بھر تین سوف تاؤزن سوف پریزن جو ہے بینا جمانت کے اندر رکھے ہیں اندر رہے ہیں مہر میں آپ سے جاننا چاہوں گا سوریش نے بہت بستار سے اور اس کے پہلے آپ نے بتلایا کہ یہ قانون کیوں جتنے بھی قانون ہیں سرکار کے پاس ان میں سے وں سامنے لاتا رہتا ہے تو کل یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار اسی کو آت انکواز گوشت کر دے تو وہ ایک بیپتی جو ایک طرح کی ساماج کاری کر رہا ہے ساماج سیوہ کر رہا جو کسی راج نیتی دل سے جوڑا ہوا نہیں تو سارے لوگ خطرے میں ہیں جو ہے کہ یہ جو قانون کا جو اپیوگ کیا جا رہا ہے اور صرف یہ قانون ہی نہیں لیکن یہ قانون کا سب سے زیادہ لیکن آپ دیکھئے سیڈیشن کا جو اپیوگ کیا جاتا ہے یا تو نیشنل سیکیوریٹی ایک کا اپیوگ کیا اپیوگ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے جو بھی لوگ سوال پر دیموکرسی کی بات کرے جو بھی لوگ سوال ریزیسٹنس کی بات کرے جو بھی لوگ سرکار سے ڈیز اگریمنٹ ہو یا سرکار کی جو نیتیا ہے اس سرکار کی جو آئیڈی آلوڈی ہے اس سر دیزگریمنٹ ہو ان کے خلاف یہ کانون اپیوگ کر کے اور ایک بار اس طرح سے اپیوگ کرنا چالو ہو گیا جو ہو ہی گیا اپنے دیش میں تو ڈیموکرٹک رائٹس کے اوپر جو ہمیں freedom of speech expression ہے جو ہمارے basic ڈیموکرٹک رائٹس وہ پورے کچھ لے جا رہے ہیں اور یہ کانون کا سہارا لے کے وہ لوگ کچھ رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر ہم ڈیموکرس میں مانتے ہے اگر ہم مانتے کہ freedom of speech of expression ہے ہم مانتے کہ right to peacefully protest ہے یہ سب چیزوں کو کچھ چل رہی ہے اس کے لیے یہ کانون کا سوریش انت میں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس تانون سے جڑے ہوئے سارے پہلیوں کو سمجھ نی کی کوشش کی ہے اگر کچھ چھوٹ رہا تو آپ بتائیں گے لیکن میں یہ سمجھ نہ چاہتا ہوں کہ انتر راشتری سمجھ ہے مانو عدی کار کی اور انتر راشتری انتر نی راشتری جو کانون ہے اس کانون میں بہت سارے جو حق دیتے ہیں اپنے لوگوں کو بہت سارے حق کو یہ وائلت کرتے ہیں جو UAP کے کانون اور ان کا نیم جیسے فی ٹرائل پروسیجر جیسے بولتے ہیں مطلب جس جس کے اوپر آروپ لگاتے ہیں تو ان کا ایک بہت مہت حق ہے کہ ان کے اوپر جو کیس لگاتے ہیں ٹرائل جو لگتا ہے اس ٹرائل کا پروسیجر فیر ہے کی نہیں ویسی طرح کی دیکھیں گے تو فیر ٹرائل پروسیجر بہت سارا وائلیشن ہو رہا ہے UAP کے اندر بہت سالوں سے ہو رہا ہے تو ایسی سی پی آر میں لگایا ہوئے جو بہت مہت حق ہے وہ حق کو وائلیٹ کرتے ہیں دوسرا انٹرنیشن پروسیجر لکھے ہیں کہ بیل کے بارے میں جب جس کے اوپر جو آروپ لگاتے ہیں مطلب basic criminal law principles کو وائلیٹ نہیں ہونا مانگتے مطلب قانون میں ایسے نہیں لکھا ہے کہ انٹرنیشن پروسیجر نکال دیئے ہیں مگر جیسے جمانت کا قانون پروسیجر جیسے لگتا ہے ویسے ہو گیا ہے کہ جیسے انٹرنیشن انٹرنیشن دوسرا بہت مہت اپنا انتراشتی حق جو ہم کو ملنا چاہیے اس کو نکال دیئے تیسرا ہے جو لیکل لینگویج میں بول دیئے ہیں برڈن آف پروف جیسے بہت ہیں کس کے اوپور ریسپانس بلیٹی ہے اوپ کیس کو پرو کرنا ایسی طرف کی بہت سارے جو پرنسپل میں بدلہ کی ہیں ایک اک ادھاران دوں گا جو ویٹنس آپ کے اوپر جو ہے ایسی طرف کی اس کانون میں لائے ہیں کہ ویٹنس کا شاکشیدار ہے شاکشیدار کا نام اور اس کا ایڈنٹیٹی دکھانا نہیں ضرورت ہے مطلب سمجھو میرے اوپر کچھ آروپ لگائے ہیں کہ میں ایک پروسیشن میں ڈیموکرٹک رائٹ کی طرح سے میں ایڈیٹیٹ کر رہا تھا تو میں نے کچھ فینگ دیا اور کسی کو لگ گیا تو کسی کو لگ گیا تو کس کے اوپر لگ گیا اس کا نام تو چاہیے کیسی طرف سمجھو میں وہ تھا تو یہ ساکشی دار کا جو آئیڈنٹیٹی ہے جب تک ہم کو نئی معلوم ہوتا ہے کیسے ہم اس کو ٹرائل میں پروو کر سکتے کہ جھوٹا ویٹنس آیا ہے ایسی طرح کی جو ویٹنس پروٹیکشن جو رائٹس انٹرنیشن کنونشن میں ہے اس رائٹس کانون میں اور اس لیے اس کانون جیسے مہر نے بتایا ڈیموکرٹیک رائٹس ڈیموکرٹیک موویمنٹ اور پیپل جو بولتے ہیں کہ گورنمنٹ کو پیسٹن کرتے ہیں ان کے اوپر ہی اپیوک کرتے ہیں انت تک ان کو اس میں کیسے طرف کی ریلیف ملنا مشکل ہے پانچ سال سال اندر رہے اس کا کامپنزیشن کون دینے والا ہے صرف آدمی نہیں چلتا ہے اس کا فائملی بھی پریوار بھی اس کا اثر اثر ان کے اوپر لگتا ہے ان کا کمیونٹی جو ہے جیسے مسلم کے اوپر مائنورٹی کے اوپر لگتا ہے فارمس ابھی ہوگا تو فارمس ہے تو کمیونٹی کے اوپر ہی آتن کے بات کر کے ایک جو چھاپ ہو لگتا ہے اس کو بہت افک کرتے ہیں تو ایسی طرف کی چیز دیکھیں گے تو یہ جو کانون ہے بلکل ہمارا پسطک میں نہیں رہنا چاہیے جیسے سارارن لوگ ساتھ آکے جیسے تڑا کانون کو ہم نے ویرود کیا اور اس کو فینک دیا جیسے ہم پوٹا کو ویرود کر کے فینک کرنے کے لئے سکسیر کے ویسے ہی ہم دیش بھر لوگ آنا چاہیے کہ ایسی طرف کی کانون ہمارے دیش میں نہیں رہنا چاہیے اور اس کو نکالنا پڑے گا ایسی طرف کی بہت بڑا آندولن ہونا چاہیے یہ بہت ضرورت ہی ہے بہت شکریہ مہر کیا آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں یا اگر اس سے جڑیوی ساری باتیں آگئی ہیں تو ہم اپنی بات ختم کرے مہر آگئی صرف ایک بات میں جوڑنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی پرسو ہی CA کی بات کا جو بیل اپلیکیشن تھا UAPA کے اندر نتاشا کا اس میں دو چیزیں جو جج نے کہ بیل ریجیک کرنے کے ٹائم وہ ایک ڈینجر جو آگے آگے آنے والا ہے اس کے لیے بہت مہت ہو پڑنا ہمیں دیان میں رکھنے چاہیے ایک تو کہ چککا جام میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا یا آپ نے اس کا call لیا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ terrorists ہو رہے ہیں تو یہ جو ایک بات ہے وہ ہمیں ذیان بار بیوروکرسی نے سانکشن دیا اس کا مطلب ہی ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے کہ UAPA بروبر اچھی طرح سے لاغو کیا تو یہ جو دو بات ہیں وہ میرے خیال سے اگلے دنوں میں بھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں دیان میں رکھنے چاہیے مطلب یہ ہے اور سانکشن مل گیا ہے تو جب یہ کہہ رہا ہے چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے دیکھ بھال کر ہی UAPA کو سانکشن دیا ہوگا تو پھر اب اس پر یہ وچارنی ہی نہیں رہ گیا یہ پر اور جیسے کسان نیتاؤں پر UAPA لگا دیا ہے تو جو ناتاشا نروال کسان نیتاؤں کی گرفتاری ہوگی اور ان کی جوانت نہیں ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ آپ نے چونکہ اندولن کا احوان کیا تھا اس سے یہ ثابت ہو کہ انہیں اب UAPA کو بھی ختم کرنے کی مانگ ساتھ میں جو چاہیے یہ ہماری سمجھ ہے بہت بہت شکریہ مہر بہت شکریہ سوریش آپ کا اور ہم درشکوں سے امید کرتے ہیں کہ انہوں اس باتچیت کو دھیان سے دیکھ پائیں ہوں گے اور اس کے بعد جو ان کے سوال ہوں گے اور ہم تک پہنچ آئیں گے تو ہم آگے اس باتچیت کو دے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنط پترکارتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے